اور دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا لائف ریڈی چینل میں ہر گربووتی چاہتی ہے کہ اس کے پریگنسی کا سفر بہت ہی آسان رہے بینا کوئی پریشانی کے لیکن یہ نو مینے کے سفر میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پریشانیاں لگی ہی رہتی ہیں اور ماں کو ہمیزہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان پریشانیوں کے چلتے ہوئے اس کا بچہ گھر میں سوست ہوگا یا نہیں ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے چھے سائنس کے باتے میں جو یادی آپ اپنی گربوستہ کے دوران محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ترنت ڈاکٹر سے جا کے ملنا چاہیے اور سلا مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ سائنس ہیں یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے جا کے ملئے اور دکھائیے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر جو پرولم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہت زیادہ الٹیاں ہونا جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹریم وامیٹنگ تو اگر آپ کو بہت زیادہ وامیٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ ماننگ سکنیس ہو رہی ہے تو دوستو ماننگ سکنیس بہت ساری گربوستی مائلاؤں کو رہتی ہے بہت ہی عام سمسیہ ہے اور اس میں کوئی زیادہ پرولم والی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو ساتھ ساتھ میں وامیٹنگ ہو رہی ہے اور وامیٹنگ بھی ایسی کی وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور بہت زیادہ وامیٹنگ ہو رہی ہے تو دوستو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے قرن آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو جو کی بچے کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں مانی جاتی ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی پرولم ہو رہی ہے تو آپ کو ترند ڈاکٹر سے ملنے کی آوشکتہ ہوتی ہے وہیں اگر دوستو آپ کو وامیٹنگ کے ساتھ اولٹیو کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ تیج بخار بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہسپٹلائز بھی کرنا پڑے اس لئے آپ کو ترند جا کے اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے دوسری سمسیاں جس کو آپ کو بلکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے وہ ہے آپ کے پیٹ میں درد کی سمسیاں اگر آپ کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے بہت اکڑن ہو رہی ہیں دونوں اپنے جو پیٹ کے طرف کو ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرولم آ رہی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ الٹرسون کروا کے یہ پتہ کریں کہ آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے لئے بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ڈاکٹر کو اپنی سمسیاں بتانی پڑے گی اور اگر ڈاکٹر کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی پرولم ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو الٹرسون کروایا جائے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ایکٹاپک پیگننسی کا کیس جس میں فرٹیلائزڈ ایک وہ یوٹرس میں پلانٹ نہ ہو کے فیلو پین ٹیوب میں پلانٹ ہو جاتا ہے تو اس کارانے سے آپ کو جو ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو ایسا ایکسٹریم پین ہو رہا ہے بہت زیادہ پیٹ درد ہو رہا ہے تو ضرور جا کے اپنے ڈاکٹر سے ملیے تیسری سمسیاں ہوتی ہیں دوستوں بلیڈنگ کی اگر آپ کو پیگننسی کے دوران کسی بھی سمیہ پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے کھون نکل رہا ہے نیچے کے راستے سے اور یہ کھون آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی نکل رہا ہے اور کھون کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کچھ ماس کی طرح کچھ نکلتا ہوئے دکھائی دے تو یہ سمسیاں اور بڑی روپ لے لیتی ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کی بہت زیادہ آوشکتا ہے کیونکہ یہ بلیڈنگ کا کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسنٹر میں کچھ کوٹ گیا ہو یا فٹ گیا ہو تو دوستو ایسے کسی بھی کیس میں جب آپ کو زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے جا کے طورت ملیے اور انہیں دکھائیے چھوٹا دوستو جس طریقے سے بلیڈنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نیچے کے راستے بہت زیادہ وارٹری ڈسچارج ہوتا ہے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے اور یہ نارمالی تب زیادہ ہوتا ہے جب آپ کے ڈلیوری کی ڈیٹ پاس آ رہی ہوتی ہے تو یہ وارٹر بڑکیج ہوتا ہے یہ ایمناٹک فیوڈ کا جو لیکیج ہوتا ہے جو کی ایمناٹک سیک کے ٹوٹنے کے کارن ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بہت سنکیت ہوتا ہے کہ اب آپ جو ہیں لیبر میں جا سکتے ہیں کسی بھی سمیں تو ایسا بھی کبھی بھی آپ کو سمسیاں دیکھنے کو ملے کہ آپ کے نیچے سے پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے آپ کے لئے اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا پاتھ بھی جو سائن او سمٹم جس کے آپ کے بارے میں سمجھنا ہے وہ ہے بیبی کی مومنٹس اگر آپ کو بیبی کی مومنٹس فیل نہیں ہو رہی ہیں تین چار گھنٹے تک محسوس نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے اپنے ڈاکٹر سے یہ بات بتانے کی آپ کچھ گھرلو ان اس کے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ تاکہ بیبی کی مومنٹس سٹارٹ ہو جائے جیسے کی آپ فوڈ جوز پھی سکتے ہیں یا آپ کھانا کھا سکتے ہیں جس کے اندر سگر کا لیول کافی اچھا ہو آپ تیج سنگیت سن سکتے ہیں اس طرح کے کام اگر آپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ریاکٹ کرے لیکن اگر ان سب کے بعد بھی بچہ ریاکٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ کو اس بات کی خبر بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے دینا اپنے ڈاکٹر کو ان سے جا کے ملنا آپ کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ گروابستہ کے دوران بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی مومنٹس کو ٹریک کرتے رہے ہیں تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی مومنٹس میں کمی آ رہی ہے بہت زیادہ گھوڑانی کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن کہیں آپ کو اگر بہت زیادہ سوجن آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شریل کے اندر پانی کی ماترہ پڑ رہی ہے جو کہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے وہیں اگر آپ کو یہ سردرت کی سمسیہ سیکنڈ اور تھر ٹرمیسٹر میں آتی ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں آپ کے جو چہرہ ہیں آپ کے جو پیر ہیں ان میں سویلنگ آ گئی یہ سوزن آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہیں آپ کو پری کلیمسیا نام کی بیماری نہ ہو گئی ہو جو کی ہائی بیڈ پریشر کے قرارن ہوتی ہے تو یہ ایک بہت سیرس میڈیکل کنسرن ہوتا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ تراند چاہ کے اپنے ڈاکٹر سے ملیے تو دوستو ہم نے چھے پرولمز کے بارے میں جا رہا کہ کبھی بھی آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے میڈیکل ایٹنشن کی ان میں سے آپ کو کوئی بھی سمسیاں ہو تو اپنی ڈاکٹر سے بات کرئیے ان سے دکھیں ملیے آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو دوستو ویڈیو کے نیچے لائک بٹن کو اوشیاء پیس کریں لائک اینیو میں پہلی بار آئے ہیں کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لائک رنگ میں لکھاوا سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو میری آگا بھی پیگننسی سے سمبندید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اگر صحیح سمبت میں مل سکیے اور آپ کوئی بھی ویڈیو کو مسٹ نہ کریں تو چلی دوستو ملتے ہیں ایسی ہی انہے کسی پیگننسی سے سمبندید ویڈیو میں تب تک یہ خیال رکھی اپنا نمشکار